لہور آج بھی ملک کا علودہ ترین شہر علودگی کی شرعہ پانچ سو انیس ہو گئی رحیمیار خان میں ائر کالٹی انڈیکس چار سو اکتالیس ریکارڈ لہور اور ملتان ڈیویجن میں تعلیم ادارے کھل گئے طالب علم اساتزہ اور عملے کے لیے ماس لازمی جو مراز سے بھارتی ہواوں کا روخ ایک بار پھر پاکستان کی طرف ہوگا محکمہ موسمیات کی پیش گوئی بلوچستان میں دہشتگر تنظیموں کے صدباب کے لیے فوجی آپریشن کی منظوری کال ادم مجید برگیٹ کال ادم بیل اے کال ادم بیل ایف اور بی آر ایس دہشتگردی میں ملابس دہشتگر تنظیم میں پاکستان کی اقتصادی ترقیق کو ناکام بنانے کے لیے شہریوں اور غیر ملکیوں کو نشانہ بنا رہی ہیں اور یہ سب دشمن قوتوں کی ایما پر ہو رہا ہے اپیکس کمیٹی کے اجلاس کا اعلامی اجاری سیاسی اور عسکری قیادت کا ہر قسم کی انتہا پسندی کو سختی سے کچلنے کا فیصلہ نیکٹا کو دوبارہ فعال کرنے قومی اور صوبائی انٹیلیجنس فیوجن کے قیام پر اتفاق اجلاس میں آرمی چیف وزیر اعظم آزاد کشمیر اور چاروں وزرائے آلہ کی بھی شرکت ترقی اور خوشحالی کے لیے سیاسی استحکام ناغذیر فیصلہ کرلے دھرنے دینے ہیں یا ترقی کا سفر تہہ کرنا ہے احتجاج کے معاملات کو ٹھنڈے ڈل سے سوچیں وزیر اعظم کا سیاسی مخالفین کو مشورہ ایپ ایکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا معیشت مستحقم ہو رہی ہے معاشی ترقی دہشت گردی کے خاتمے سے مشروط سیاسی اتحاد کے ساتھ اقدامات کرنا ہوں گے پاکستان کی سیکیورٹی میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے ہمیں اپنا کام کرنے سے روکنے والوں کو نتائج بھگت نہ ہوں گے سپاہ سالار کا دو ٹوک پیغام ایپ ایکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل سید آسم منیر نے کہا دہشت گردی کی جنگ میں ہر پاکستانی سپاہی ہے پاکستان میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کی مضمت کرتے ہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی پریس بریفنگ کہا پاکستانی عوام نے دہشت گردی کے ہاتھوں بہت زیادہ نقصان اٹھایا دہشت گردی روکنے کے لیے حکمتی رہنماؤں سے باتچیت کے لیے پرازم ہیں بانی پی ٹی آئی کی جانب سے باتچیت کی اجازت کے بعد پارٹی خیادت سرگرم بیرسٹر گوھر اور علی امین گنڈپور کی ملاقات متوقع مذاکرات کے حوالے سے مشاورت چوبیس نومبر کے احتجاج کی حکمت عملی پر بھی تبادلے خیال لاہور آج بھی ملک کا علودہ ترین شہر آلودگی کی شرعہ پانچ سو انیس ہو گئی رحیمیار خان میں ائر کالٹی انڈیکس چار سو اکتالیس ریکارڈ لاہور اور ملتان ڈیویجن میں تعلیم ادارے کھل گئے طالب علم اساتزہ اور عملے کے لیے ماس لازمی جو مراز سے بھارتی ہواوں کا روخ ایک بار پھر پاکستان کی طرف ہوگا محکمہ موسمیات کی پیش گوئی بلوچستان میں دہشتگر تنظیموں کے صدباب کے لیے فوجی آپریشن کی منظوری کالادم مجید برگیٹ کالادم بیال اے کالادم بیال ایف اور بی آر ایس دہشتگردی میں ملابس دہشتگر تنظیم پاکستان کی اقتصادی ترقیق و ناکام بنانے کے لیے شہریوں اور غیر ملکیوں کو نشانہ بنا رہی ہیں اور یہ سب دشمن قوتوں کی ایما پر ہو رہا ہے اپیکس کمیٹی کے اجلاس کا علامی اجاری سیاسی اور عسکری قیادت کا ہر قسم کی انتہا پسندی کو سختی سے کچلنے کا فیصلہ نیکٹا کو دوبارہ فعال کرنے قومی اور صوبائی انٹیلیجنس فیوجن کے قیام پر اتفاق اجلاس میں آرمی چیف وزیر اعظم آزاد کشمیر اور چاروں وزرائعالہ کی بھی شرکت ترقی اور خوشحالی کے لیے سیاسی استحکام ناغذیر فیصلہ کرلے دھرنے دینے ہیں یا ترقی کا سفر تہہ کرنا ہے احتجاج کے معاملات کو ٹھنڈے ڈل سے سوچیں وزیر اعظم کا سیاسی مخالفین کو مشورہ ایپ ایکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا معیشت مستحقم ہو رہی ہے معاشی ترقی دہشت گردی کے خاتمے سے مشروط سیاسی اتحاد کے ساتھ اقدامات کرنا ہوں گے پاکستان کی سیکیورٹی میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے ہمیں اپنا کام کرنے سے روکنے والوں کو نتائج بھگت نہ ہوں گے سپاہ سالار کا دو ٹوک پیغام ایپ ایکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل سید آسم منیر نے کہا دہشت گردی کی جنگ میں ہر پاکستانی سپاہی ہے پاکستان میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کی مضمت کرتے ہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی پریس بریفنگ کہا پاکستانی عوام نے دہشت گردی کے ہاتھوں بہت زیادہ نقصان اٹھایا دہشت گردی روکنے کے لیے حکمتی رہنماؤں سے باتچیت کے لیے پرازم ہیں بانی پی ٹی آئی کی جانب سے باتچیت کی اجازت کے بعد پارٹی خیادت سرگرن بیرسٹر گوھر اور علی امین گڈاپور کی ملاقات متوقع مذاکرات کے حوالے سے مشاورت چوبیس نومبر کے احتجاج کی حکمت عملی پر بھی تبادلے خیال لاہور آج بھی ملک کا علودہ ترین شہر آلودگی کی شرعہ پانچ سو انیس ہو گئی رحیم یار خان میں ائر کالٹی انڈیکس چار سو اکتالیس ریکارڈ لاہور اور ملتان ڈیویجن میں تعلیمی دارے کھل گئے طالب علم اساتزہ اور عملے کے لیے ماس لازمی جو ویراز سے بھارتی ہواوں کا روخ ایک بار پھر پاکستان کی طرف ہوگا مہک میں موسمیات کی پیش گوئی بلوچستان میں دہشتگر تنظیموں کے صدباب کے لیے فوجی آپریشن کی منظوری کال ادم مجید برگیٹ کال ادم بی ایل اے کال ادم بی ایل ایف اور بی آر ای ایس دہشتگردی میں ملابس دہشتگر تنظیم پاکستان کی اقتصادی ترقیق و ناکام بنانے کے لیے شہریوں اور غیر ملکیوں کو نشانہ بنا رہی ہیں اور یہ سب دشمن قوتوں کی ایما پر ہو رہا ہے اپیکس کمیٹی کے اجلاس کا علامی اجاری سیاسی اور عسکری قیادت کا ہر قسم کی انتہا پسندی کو سختی سے کچلنے کا فیصلہ نیکٹا کو دوبارہ افعال کرنے قومی اور صوبائی انٹیلیجنس فیوجن کے قیام پر اتفاق اجلاس میں آرمی چیف وزیر اعظم آزاد کشمیر اور چاروں وزرائے آلہ کی بھی شرکت ترقی اور خوشحالی کے لیے سیاسی استحکام ناغذیر فیصلہ کرلے دھرنے دینے ہیں یا ترقیقہ سفر تہہ کرنا ہے احتجاج کے معاملات کو ٹھنڈے ڈل سے سوچیں وزیر اعظم کا سیاسی مخالفین کو مشورہ ایپ ایکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا معیشت مستحقم ہو رہی ہے معاشی ترقی دہشت گردی کے خاتمے سے مشروط سیاسی اتحاد کے ساتھ اقدامات کرنا ہوں گے پاکستان کی سیکیورٹی میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے ہمیں اپنا کام کرنے سے روکنے والوں کو نتائج بھگتنا ہوں گے سپاہ سالار کا دو ٹوک پیغام ایپ ایکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل سید آسم منیر نے کہا دہشت گردی کی جنگ میں ہر پاکستانی سپاہی ہے پاکستان میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کی مضمت کرتے ہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی پریس بریفنگ کہا پاکستانی عوام نے دہشت گردی کے ہاتھوں بہت زیادہ نقصان اٹھایا دہشت گردی روکنے کے لیے حکمتی رہنماؤں سے باتچیت کے لیے پرازم ہیں بانی پی ٹی آئی کی جانب سے باتچیت کی اجازت کے بعد پارٹی قیادت سرگرم بیرسٹر گوھر اور علی امین گڈاپور کی ملاقات متوقع مذاکرات کے حوالے سے مشاورت چوبیس نومبر کے احتجاج کی حکمت عملی پر بھی تبادلے خیال اور نیا مشن نئی منزل آسٹریلیا کے بعد زمباوے کے خلاف سیریز ونڈے اسکارٹ کے کھلاڑی ملبن سے روانہ بابر آزم نسیم شاہ شاہین شاہ فریدی سیریز نہیں کھیلیں گے پاکستان دورے میں تین ونڈے اور تین ٹی ٹوینٹی میچز کھیلے گا پہلا ونڈے چوبیس نومبر کو شدیو موسیقی